شہریوں کی موٹر سائیکل کی ریجسٹریشن انشورنس اور ٹریکٹر کے ساتھ مشروط کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لاہور پولیس کا موٹر سائیکل کی ریجسٹریشن کے لیے انشورنس اور ٹریکر کی شرط کے لیے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے ایکسائز کو موٹر سائیکل کی ریجسٹریشن سے پہلے انشورنس سرٹیفیکیٹ دینے کے لیے مراسلہ لکھا گیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ارفان ملک سے ارفان ملک کی کیا معاملہ ہے اپ ڈیٹ کیجئے لاہور پولیس کی طرف سے جو موٹسائکل چوری کی وارداتیں بڑھتی جا رہی تھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں اور یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ لاہور پولیس کی طرف سے موٹسائکل کی جو ریجسٹیشن ہے اس کو انشورنس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریکر ہوگا اس کے ساتھ مشروط کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے لاہور پولیس کی طرف سے ایک سائز کو ایک مراصلہ لکھا گیا ہے جس کے اندر یہ درخواست کی گئی ہے کہ تمام جو موٹسائکلیں جو روزانہ کی بنیاد پر ریجسٹیشن کی جاتی ہے اس کو ریجسٹیشن سے پہلے جو موٹسائکل مالک ہو اس کا انشورنس کروانا اور اس کے ساتھ ساتھ موٹسائکل پر ٹریکر لگوانا ضروری قرار دیا جائے تاکہ موٹسائکل چوری کی وارداتیں جو ہیں بک کم ہو سکے اس میں آپ کو بتائیں کہ ٹریکر کی جو مالیت ہے وہ موٹسائکل کی مالیت سے بہت کم ہے اور یہ دو سے تین ہزار کے قریب جو ٹریکر جو ہے وہ اس کو لگایا جا سکتا ہے جس سے موٹسائکل کی جو اس کو محفوظ بنانے میں اس کا کافی اہم کردار ہے کیونکہ لاہور پولیس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کار چوری کی وارداتیں شہر میں کم ہوئی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ جو گاڑیوں کے اندر انشورنس اس کی کروائی جاتی ہے یا دوسرا اس کا ٹریکر جو ہے وہ اس کی جو ریکاوری میں کافی اہم کردار ادا کرتا ہے تو اسی وجہ سے شہر کے اندر جو گاڑی چوری کی وارداتیں کم ہوئی لیکن موٹسائکل کی چوری کی وارداتیں جو ہے وہ روز بر روز بڑھتی جا رہی ہیں تو اسی کے اوپر لاہور پولیس کی طرف سے یہ اقدامات کیے گئے ہیں کہ ایکسائز کو یہ مراسلہ لکھا گیا ہے کہ موٹسائکل کی ریجسٹریشن جو ہے اس کو جو انشورنس اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریکر کے ساتھ جو مشروط کیا جائے تاکہ موٹسائکل کی جو وارداتیں ہیں اس کے اندر جو چوری کی وارداتیں ہیں اس کے اندر کمی لائی جا سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریر فان ملیک آپ ہمیں تفصیل انعکاہ کر رہے تھے آگے پڑے پڑے